امید ہے کہ آپ بالکل ٹک ٹاکوں کے خیر و عفید کے ساتھ ہوں گے ایک بار پھر آپ کو انٹرڈیٹ ریڈنگ کے اس اپیسوڈ میں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور آج ہم فورکاسٹ کرنے والے کہ گولڈ آج اپنی نویت کے لیے سے کیسا رہے گا میرے وہ دوست میرے وہ عزیز جو آن لین فوریکس ٹیٹنگ سے پیسہ کمانا چاہتے ہیں سیف ٹیٹ کرنا چاہتے ہیں یہ ویڈیو آپ کے لیے ہسکپ مت کیجئے گا کمپلیٹ دیکھیں تاکہ آج کے لیول آج کے کنسپٹ آپ کو سمجھ آسکے آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں ڈی ایکس وائی کی ڈیلی اور ایچ فور چارٹ کے اوپر اور اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے آج کا ٹرننگ پوائنٹ کون سا ہوگا جس کے اردگرد رہے گے مارکیٹ آج ہم دیکھیں گے ایمپورٹنٹ کچھ پیرز کے ٹرننگ پوائنٹ جیسے کہ یو ایس آئل ہو گیا بی ٹی سی ہو گیا یورو یو ایس ڈی جی بی بی یو ایس ڈی اور ہم دیکھیں گے سلور کو اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے آج کی ڈیلی کی سٹوری کے گولڈ آج کیا کرنے والا ہے آج کون سا ہوگا ایمپورٹنٹ فنڈامنٹل جو کہ مارکیٹ کے اوپر آنے والا ہے اثر انداز اس کے علاوہ ایڈ دا اینڈ آپ کے فیورٹ لیول ہم ڈسکس کرنے والے ہیں ایچ فور کے جہاں سے ملنے والی ہے ایک بہترین پائے یا پھر انتہاب کروگی بہترین سیل کا جوڑے ہیں ہمارے ساتھ میں ہوں عرفاق احمد ساکی اور آپ دیکھ رہے ہیں ای ای ایف ایم ایس ٹریٹ ملتے ہیں اس بریک کے بعد موسیقی اگر آپ نیو ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ای ای ایف ایم ایس ٹریٹ کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ روزانہ والی آنے والی جو اپ ڈیٹ ہے اس سے آپ محلوم نہ رہ سکیں چونکہ ڈیلی کی جو ویڈیو ہوتی ہے وہ صوبہ صویرے ایک نیوز پیپر کی طرح آپ کے پاس آ جاتی ہے کہ پورا دن آپ نے کیا کیا کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے اور وہ کافی زیادہ لوگوں کو ہیلپ کر دی ہے جس کی وجہ سے یہی ایک موٹیویشن ہے جس کی وجہ سے میں ویڈیو بناتا ہوں تاکہ میری وجہ سے کسی بندے کا بلا ہو تو بہت ساری دعائیں آپ لوگ کرتے ہیں یہ سب دعائیں آپ کے حق میں بھی اللہ تعالیٰ قبول کریں سب سے پہلے اگر آپ پریمیم جوائن کرنا چاہتے ہیں تو بلکل فری ہے کوئی فیس دینے کی ضرورت نہیں سیمپل آپ اس نمبر پر رابطہ کریں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے جوائن کر سکتے ہیں بلکل فری ٹھیک ہے اور اس کا قیاد کرائیٹیریہ ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ اگر آپ نے ویگلی ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ لازمی دیکھ لیں تاکہ آپ کو بینیفیٹ ہو سکے اس کے علاہہ اگر آپ ایکزیم گلوبل کے اوپر اکاؤنٹ بنائیں گے تو اکتیس دسمبر تک پرموشن چاہ رہی ہے ہنڈر پرسنٹ برنس کی تو آپ اسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اچھا جی آج ہم آتے ہیں آج کی امپورٹنٹ فنڈامینٹل کے اوپر تو آج ڈیٹ ہے جناب نائنٹین دسمبر ٹھیک ہے ٹو تھاؤزن ٹوانٹی تری آج کچھ ہیں میڈیم ایمپیکٹ نیوز مکس اپ نیوز ہیں تو آج پانچ بچ کے تیس منٹ پہ جو بلڈنگ پرمٹس کا ڈیٹ آنا ہے اور کتنے گھر سٹارٹ ہوئے اس کا ڈیٹ آنا ہے اس کے علاوہ چھے بچ کے تیس منٹ کے اوپر ایف او ایم سی ہے میڈیم ایمپیکٹ نیوز ہے اور نو بچ کے تیس منٹ پہ بھی ایک ایف او ایم سی ہے تو آج کے دن اتنا زیادہ موو نہیں ایکسپیکٹ کیا جا سکتا کچھ بانڈریز ہم سیلیکٹ کریں گے جہاں تک مارکٹ کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ وہاں تک مارکٹ جا سکتی ہے ٹھیک ہے اس کے حوالے سے ہم انشاءاللہ تالہ ڈیٹیل ڈسکیشن کریں گے اچھا آتے ہیں جی اپنے پوائنٹ کی طرف تو آج کے جو ٹرننگ پوائنٹ اگر وہ نوڈ ڈان کریں ڈو ہزار ستائیس اشاریہ ایک آج کا ٹرننگ پوائنٹ ٹو زیرو ٹو سیون پوائنٹ ون آج کا ٹرننگ پوائنٹ اس سے نیچے مارکٹ آپ دیکھیں گے سیل اس وقت ہے بھی مارکٹ نیچے اس سے پہلے اب جو ہی مارکٹ اپن ہوئی تو میں اپنے گروپ کے اندر بھی میں نے ان کو ایک بتایا کہ ایم ففٹین کے ان پر ایک بیرش انگلف بنا ہوا ہے جہاں سے آپ ایک سیل آپ کو نہیں لے سکتے ہیں وہ جن جن دوستوں نے لی ہے جو جلدی جاگ رہے تھے وہ اس ٹیم فورٹی پیپس کے پروفٹ پہ ہوں گے تو اب یہ ہے کہ مارکٹ کی چونکہ نیچے اس وقت میں آپ کو تھوڑا سا سینریو بتا دیتا ہوں اب یہ ہے سینریو کہ مارکٹ اس کے آس پاس جائے تو آپ نے سیل کرنا ہے اور کہاں تک کرنا ہے جی پہلا جو ریجیکشن پوائنٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور ٹو زیرو ٹو ٹو ہے اور اگر یہاں سے مارکٹ ریجیکٹ نہیں ہوتی تو پھر اگلا اگر سیل پہ بیٹھے ہوئے تو آپ نے اس کو ٹریلنگ سٹاپ چلانا ہے ٹھیک ہے اگر ایم تھرٹی اس کے اوپر جا کے کلوز ہوتی ہے اور پھر پروپر بھولش انگلپنگ بناتی ہے تو دن آپ بھائی کی طرف دیکھو گئے کیونکہ ٹرینڈ جو ہے اس کا بھولش ہے اور کہاں تک بھائی کر سکتے ہو دو ہزار تیتیس کل ریجیکشن ہوئی وہاں سے چونکہ میں نے آپ کو کل کی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہم بھائی میں بیٹھے ہوئے ہیں دو سولہ سے اور ہمارا جو پہلا ٹی پی ہے وہ دوزار تیس ہے تو الحمدللہ ایک سو چالیس پپس کا لائیو ٹی پی کر کے دکھایا ہے خل تو اس کے علاوہ جو ہماری سونگ سیگنل جہاں اس کا تھرٹی پرسنٹ ابھی کلوز ہوا ہے باقی ابھی سیونٹی پرسنٹ آن ہولڈ ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر اس پائنٹ کو یہ جو دوزار تیتیس کو مارکٹ بریک کرتی ہے تو دن اگری جو ریجیکشنز ہوگی وہ دوہزار اٹھتیس کا ایریا ہوگا ٹھیک ہے یہ ہے آج کا آج مجھے لگ رہا ہے کہ مارکٹ جو نا وہ دوہزار اٹھا رہا اور دوہزار اٹھتیس کے درمیان میں رہے گی اگر نیچے جاتی ہے تو کہاں تک جانا چاہیے وہ انٹر ڈیلی والے چارٹ پر ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے آہ دیکھتے ہیں ڈی ایکس وائی کو لے کے تو ڈی ایکس وائی اس وقت ایک یالو باکس کے اندر ہے اور اس یالو باکس کے اندر جو ہے نا کسی ایک سائٹ پہ چونکہ کنسولیڈیشن پہ جب مارکٹ آتی تو بڑی خطرناک ہوتی ہے کیونکہ اس کے اوپر پھر ڈسین کرنا بہت مشکل ہوتا ہے جب آپ سیل کرتے تو یہ بائے میں چلی جاتی ہے جب بائے کرتے تو سیل میں چلی جاتے تو بہت زیادہ کنفیوین کرتی ہے جب ایک کنسولیڈیشن پیریڈ میں مارکٹ ہوتی ہے تو یہ بریک اوٹ کر سکتی ہے کسی ایک سائٹ پہ جہاں پہ سیونٹی پرسنٹ چانس بنتے ہیں کہ یہ سیل کی طرف بریک اوٹ کرے گا اور اگر یہ سیل کی طرف بریک اوٹ کرتا ہے تو گولڈ کو لازمی پر لگ جائیں گے اور وہ جا سکتا ہے دوہزار چیلیس کے آس پاس تو اس کو بھی ہم انشاءاللہ دلہ دیکھیں گے اچھا جی پھر ہم سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بٹکوائن کے حوالے سے بٹکوائن نے ایک زبردست ڈپ تھی اور ایک خوبصورت قسم کا پمپ دیا ہے اور یہ والا ڈیمانڈ زون میں نے پہلے بھی مارک کیا ہوا تھا یہ ڈیمانڈ زون دیکھیں کل اس ڈیمانڈ زون کے اوپر مارکیٹ آئی ہے اور جن جن دوستوں نے میری یہ ویڈیو دیکھی تھی انہوں نے یہاں سے بائے کیا اور ایک بہترین پروفٹ پر اس ٹیمو کھڑے ہوں گے مارکیٹ اس ٹیمو پر سے ریجیکشن دے لیا آپ یہاں پہ اگر غور تو یہاں سے مارکیٹ ڈروپ ہوئی تھی اس کے علاوہ اس سے پہلے ریجیکٹ ہو گئی اس سے پہلے ریجیکٹ ہو گئی تو پاسیبل ہے کہ اس بار پھر مارکیٹ یہاں پہ جائے اور یہاں سے ریجیکشن دے لیکن اس بار ریجیکشن کے چانسز یہ ہے کہ اس بار یہ ہو سکتا ہے کہ زون میں جائے لی جائے اور زون سے جا کے مارکیٹ ریجیکٹ ہو ٹھیک ہے اچھا جی آتے ہیں اب نیکسٹ یورو یو ایس ڈی کے اوپر تو یورو اس سے نیچے مارکیٹ ہے تو آپ کریں گے سیل اس سے اوپر جائے گی تو آپ بائی کریں گے جب تک اس سے اوپر نہیں جاتی مارکیٹ آپ نے سیل ہی کرنا ہے اور ایس لگانا ہے اپنے ون پنٹ زیرو نائی تری کے اوپر ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے جی بی بی یو ایس ڈی کے تو جی بی بی یو ایس ڈی اس ٹی اپنے ترنی پوائنٹ سے اوپر مارکیٹ ہے اور یہ ہے ون پوائنٹ ٹو سیکس فور اگر اس سے اوپر رہتی ہے تو آپ بائی کرو گے اور اگر آپ نے بائی کیا تو آپ نے ایس لگانا ہے ون پوائنٹ ٹو سیکس فور کا بہت ہی چھوٹا ایس ل ہے اور آپ آپ بائی کر سکتے کہاں تک بائیس کا ون پوائنٹ ٹو سیکس سیون تک ون پوائنٹ ٹو سیون اور انٹیل آپ اس کو ٹریننگ سٹاپ بھی چلا سکتے ہو یو ایس آئل کے حوالے سے جانب بڑی خطرناک خبر ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں یو ایس آئل کسی بھی ٹرین پر بڑا شوٹ کر سکتا ہے آپ ورڈ کی طرف اور اس کا جو ڈیمانڈ زون ہے وہ میں آپ کو بتاؤں آپ کو اس کا ڈیمانڈ زون سیونٹی اور سیونٹی ون کے ایریے کے درمین میں آپ اس کو بائی کر سکتے ہیں مور ایور اگر آپ اس کو لانگ ٹرم بائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کا مور ڈیپ کی ایویٹ کر سکتے ہو لیکن اس وقت مارکیٹ جو اپنے ٹرنی پوائنٹ سے نیچے ہے جہاں سے آپ کو دیکھنا ہے سیل اور کہاں تک سیونٹی ون پنٹ نائن تک جا سکتی ہے مارکیٹ اور اگر اس کو بریک کرتی ہے تو دن آپ اس کو بائی کرو گے سیونٹی فور پنٹ فائیو کی ایئے تک ٹھیک ہے جی سیلور کی بات کرتے ہیں تو سیلور کا جو ٹرنی بائی ٹرنی پنٹ سیون ہے اس سے اوپرے مارکیٹ تو آپ بائی کرو گے اور اس کا ایس آئل ٹرنی پوائنٹ سکس لگا کے بہت ہی ٹرائٹ ایس آئل لائکے آپ اس کو بائی کر سکتے ہو ٹھیک ہے جی آتے ہیں جناب اپنے امپورٹن پوائنٹ کی طرف اور امپورٹن پوائنٹ کیا ہے وہ آپ بلکہ اس کو میں ایک دفعہ یہ کرنوں کہ یہ دوسری پیئرز پہ نظر نہ آئے ٹھیک ہے خالی پہ اچھا تو سب سے پہلے ہم ڈیلی کی جو سٹوری ہے اس کے اوپر ہم ڈسکشن کریں گے آج کے دن گول کی کیا سٹوری ہے اور یہ آپ کے سامنے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ گولڈ کو بڑا پمپ لینے کے لیے اس کو اٹلیسٹ ففٹی پرسنٹ ریٹریس کرنا چاہیے یہ میں بہت بار بول چکا ہوں یہ بہت بہت یہ وہ سکتا ہے پاسیبل ہو کہ مارکیٹ ایک بار دو ہزار دس کی ایڈیا میں جائے ففٹی پرسنٹ ریٹریسمنٹ اپنا کمپلیٹ کرے اگر ففٹی پرسنٹ ریٹریسمنٹ کرتی ہے تو پھر تو ایزی ری میں کہہ سکتا ہوں کہ مارکیٹ دو ہزار سٹر لگا سکتی ہے اکی سو بھی لگا سکتی ہے لیکن اس کے لیے اس کا ففٹی پرسنٹ ریٹریسمنٹ ہونا لازمی ہے اب اس سے پہلے دیکھیں دو ہزار پندرہ سے مارکیٹ واپس ہو گئی ٹھیک ہے اور وہاں پہ ایک سٹرونگ قسم کا اگر آپ اوورال ٹرینڈ کی بات کریں دو ہزار پندرہ جانب وہ سکسٹین سکسٹی ون پرسنٹ ریٹریسمنٹ بنتا تھا جتنی موو ہوئی ہے گولڈ کی اٹھارہ سو اکتی سے لے کے اٹھالی سو سوری دو ہزار ایک سو اٹھالیس تھا ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک گولڈن تھا جہاں سے مارکیٹ موڑی ہے لیکن پھر بھی اگر یہ لاس جتنی بھی موو ہوئی ہے اس کا ففٹی پرسنٹ ریٹریسمنٹ دو ہزار دس اور سکسٹی ون پرسنٹ جو ہے نا وہ دو ہزار ایک کا ایڑیا بنتا ہے اگر مارکیٹ اس جگہ آتی ہے تو یہ ایک ویلن گوڈ ہے ادروائز مارکیٹ کے لیے یہ بہترین بائن ہماری سونگ چال رہی ہے دو ہزار سولوں سے اور اگر آپ بائے میں ہیں تو آپ اس کو ہولڈ کریں مارکیٹ پول بیک کر سکتی ہے بڑا ٹھیک ہے اچھا یہ ایک چیز اور بھی آپ کو بتاؤں یہ ٹرینڈ لائن ہے اس ٹرینڈ لائن کا جو ٹاپ لیولز ہے وہ دو ہزار چوالیس کا دو ہزار چوالیس کی اوپر اگر ڈیلی کی کینڈل کلوز ہو جاتی ہے پھر آپ سامجھ رہے ہیں کہ گولڈ بہت بڑا بلش کر سکتا ہے اور اگر اس اگر مارکیٹ جو ہنا ایچ فو ڈیلی کی دو ہزار سولوں سے نیچے کلوزنگ دے دیتی ہے تو تب ہم کہہ سکتے کہ مارکیٹ میں بھی پاسیبل دو ہزار ایڈیا کو ٹیسٹ کرنے جائے ٹھیک ہے ٹھیک یہ تھی ڈیلی کی سٹوری تو میرا یہ خیال ہے کہ آج کے دن آپ کو یہ کرنا چاہیے چونکہ آج بھی مارکیٹ رینج باؤنٹ رہے گی ٹھیک ہے کسی سپیسیفک ایریا سے ہو سکتا ہے اس پورے ویک میں ایسے ہی کریں تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کنسولیڈیشن میں آپ نے ٹاپ سے سیل اور باٹم سے بائی ہی کرنی ہے وہ بھی کنفرمیشن کے اوپر ٹھیک ہے تو آتے ہیں جناب آج اپنے ایچ فور کے پوائنٹ کے اوپر جو ایچ فور کے لیول فالو کرتے ہیں یقین کریں اگر کسی دن ان کو نہیں بھی انٹری ملتی تو کوئی بات نہیں لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی دن ایسا ہوگا جس میں انٹری نہیں ملتی جیسے کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مارکیٹ دو ہزار چودن اور تیتیس کے درمیون میں تو جن لوگوں نے دو ہزار تیتیس کے اوپر اپنا ایس سل لیمٹ لگایا ہوگا ان لوگوں نے اچھا خاصا پروفٹ بنایا ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایس ون پہ نہیں آئی مارکیٹ لیکن ایس ٹو آر ون پہ تو چلی گی آج کا جو پوائنٹ ہیں وہ آپ نوٹ کیجئے کہ وہ خاطر خواہ چینج نہیں ہے مارکیٹ اسی جگہ پہ موو کر رہی ہے ٹھیک ہے ٹرننگ پوائنٹ تھوڑا سا موو ہوا اس کا ٹھیک ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ مارکیٹ کا اس وقت جو پہلا ریجیکشن پوائنٹ ہے ہم اس کو تھوڑا سا میں چینج آپ کے سامنے کروں گا کیونکہ اس کی جو ریزیسٹنس ہے وہ آپ آپ جانا وہ آر ون ڈوزار تیس نہیں کریں گے کیونکہ دوزار تیس اب ایک بار ٹیسٹ ہو چکی ہے اب آپ کے سامنے جو آر ون رہے گی وہ کون سی رہ گی دوزار اٹھتیس کا ایریا ٹھیک ہے اس کی ریزیسٹنس پہلی ہے دوزار اٹھتیس اور اس کے اوپر ایچ فور کلوز ہوتی ہے تو دن آپ جاؤگے دوزار سنتالیس کی طرف اور اگر اس کے اوپر ایچ فور کلوز ہوتی ہے تو دن دوزار اکتر اور چھتر کا ایریا ہے جہاں پہ سٹرانگ سیل ریجیکشنز ہے ٹھیک ہے اور منتلی ریجیکشنز ہے اور اگر اس کنسلیڈیشن پیریٹ سے مارکی نیچے کی طرف سبیٹ مارتی ہے تو پہلا ریزیسٹنس اس کو سامنا کرنا پڑھے گا پہلی سپورٹ کا دوہزار چودہوں کا اور اس کے بعد جہاں پہ آپ کو آلموسٹ فیفٹی پرسنٹ ملے گی اور اگر یہ دوزار تین کی طرف جاتا تو وہاں پہ سکسٹی ون پرسنٹ کی ریٹریسمنٹ مل سکتی ہے اور اگر اس سے نیچے بریک کرتا ہے تو آپ کے ایک ایمپورٹنٹ ڈیمانڈ زون کی طرف جائے گا انیس سو اچھاسی اور انیس سو بانوے کی طرف تو یہ ہے آج کا ایمپورٹنٹ ایچ فور کے لیول بہت ہی زیادہ محتاط سے ٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے آج بھی مارکیٹ بس اوپر ہو جائے گی پھر نیچے کوئی زیادہ خاطر فہ موو نہیں ہوگی انٹیل کہ کوئی بڑے مارکیٹ میکرز آکے کوئی اپنا کردار ادا نہ کریں تو انشاءاللہ اسی طریقے سے پیار محبت جمعہ رکھیں جو چیز آپ کو نہیں سمجھ جاتی اگر ہمارے ڈیریکٹ نمبر پر رابطہ کرنے ہم آپ کو اپنے پریمیم کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس ایکوٹی تین ہزار سے پانچ ہزار کے درمیان میں ہے تو بغیر وقت ضائع یہ جو ڈیری ویڈ کے آپ جو ٹاک ٹو کرتے رہتے ہیں اس سے آپ کی جان بچ جائے گی اور بہت سارے موسٹی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو سونگ سیٹ اپ ہی ملے اور سونگ سیٹ اپ اس آلسو ریل ٹریڈنگ ایکٹریلی ٹھیک ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو میں اپنا رکھے گا بہت سارا حیال اللہ حافظ